موزز حاضرین سامعین اور پردان اوچین خواتین اسلام دو قرآن کریم کے مختلف آئے تھے مختلف مقامات سے اور ترمیزی میں ایک آئی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا میں نے آپ کے سامنے ایک ٹکڑا پڑا ہے آج کے اس درس میں ہم ایک اہم موضوع سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے ہمارا موضوع ہے فہم صحابہ کی ضرورت اور اہمیت میں سمجھتا ہوں اس موضوع کی امت کے ہر طبقے کو ضرورت ہے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ فتنے سے بچ کر رہے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہدایتی آفتہ بن کر زندگی گزارے جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر اس کے لئے سننا دنیا اور آخرت میں دونوں نے نفع بقش ہے تو یہ فہم کس کو کہتے ہیں فہم کہتے ہیں سمجھ کو صحابہ کی سمجھ کیسے تھی وہ کیسے سمجھتے تھے اور انہوں نے کیسے علم حاصل کیا امت اگر صحابہ کے فہم کے مطابق چلتے ہیں تو دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے اگر صحابہ کے فہم سے ہٹتی ہے تو آج دنیا کیا کیا نقصانت دیکھ رہی ہے انشاءاللہ ان ناصر پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے مدد حاضرین آپ جانتے ہیں یہ دور پرفیتن ہے قدم قدم پر آج سارے انسانوں کو مسلمانوں کو نہیں ہر ایک کو فتنے کا سامنا ہے بعض جگہ شبہات کا فتنہ ہے بعض جگہ شہوتوں کا فتنہ ہے قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں کا دور ہے اور ایک حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک ٹیلے کے پاس کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گھروں کو دیکھ کر کہا حالانکہ اللہ کی نبی کا دور تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور آپ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں مدینہ کے گھروں کے درمیان میں فتنے گر رہے ہیں یہ کونسہ دور تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور اور کون ہیں اللہ کی نبی امت میں موجود ہیں صحابہ بھی موجود ہیں مگر اس زمانے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یہ فتنے کیسے کیسے گرتے ہیں اللہ کی نبی کی دو حدیث ہیں میں آپ نے سامنے بتاتا دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فتنہ جسم میں دل پر اثر انداز ہوتا ہے آپ نے کہا تُعْرَزُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِكَ الْحَسِيرِ عُودًا عُودًا یہ فتنے انسان کے دل پر پیش کیے جاتے ہیں اور فتنے کیسے گرتے معلوم ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مثال پر قربان جاؤ آپ نے کیسے پیارے بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا آپ نے کہا یہاں تو قالین ہے حسیر ہے اس کی کاری ہوتی ہے وہ دھاگہ کٹ کرتے ہی جیسے کاریاں گرتے ہیں وہ ایسے دلوں پر فتنوں کی بارش ہوگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اور آپ نے دوسری حدیث میں یہ بھی کہا کہ جیسے آسمان سے بارش گرتی ہے ویسے تمہارے اوپر فتنے گریں گے برحال آج کا دور یہ فتنے کا دور ہے چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو جوان ہو بچے ہوں پیدا ہونے والے بچے کوئی فتنے کا سامنا ہے آج تو اس پر فتن دور میں ہمیں اگر ہر طرح کے فتنے سے بچنا ہے تو منحج صحابہ فہم صحابہ بہت ضروری ہے یہ منحج صحابہ صحابہ کا طریقہ صحابہ کا فہم اس کے بغیر ہم دنیا میں کامیاب ہونے ہی سکتے آخرت میں کامیاب ہونے ہی سکتے آج کل کیا ہو رہا ہے لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو منحج صحابہ پر بولتے ہیں مگر دیکھتے ہیں ان کے اندر صحابہ کی دور دور تک کوئی صفت ہی نہیں ہے ہو رہا کیا اتباع ہوا خواہشات کے پیچھے مکمل طرح بھاگ رہے ہیں برحال آج ہم فہم صحابہ سے دور ہوئے تو بڑے نقصانات ہوئے آئیے میں جو آیتیں پڑھا ہوں دو آیتیں اس کی ترجمہ کر کے اپنے درس کو آگے بڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں کیا کہا اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤگے تو ہدایت پاؤگے لہذا کیا معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کو صحابہ جیسے معیاری ایمان ضرورت ہے آج ہمارا ایمان تھرماکل کی طرح ہے اتنا ہلکا بس پھوکے تو اڑی آئیں گے وزن نہیں چاہیے اللہ تعالی کو صحابہ جیسے معیاری ایمان چاہیے اگر تم صحابہ جیسے معیاری ایمان پر اترو گے علمان ہو کر کمزور ایمان کا شکار ہو کر صحابہ جیسے مدد ملنا بلت تو صحابہ جیسے معیاری ایمان پیدا کرو اللہ تعالی وہ فرماتا ہے اور کہا وَإِن تَوَلَّو اگر تم صحابہ کے راستوں سے ہٹو گے تو امت میں افتراق انتشار پیدا ہو جائے گا ایک بات تو اللہ نے یہ بتائی اور دوسری آیت ہم نے جو پڑھی اللہ تعالی فرماتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں کو اپناتا ہے تو کیا کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ہم وہ جہاں جائے گا اس کو پھیرتے جائیں گے آج آپ دیکھئے نوجوانوں میں صلیفیوں میں غیر صلیفیوں میں کوئی بھی ایک نئی پارٹی اٹھتی ہے لوگ اس کے پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر تم صحابہ کے راستے سے ہٹو گے تو کیا ہوگا ہم جہاں تم جاؤ گے وہاں ہم تم کو پھیریں گے اور آخرت میں کیا ہوگا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا یہ دیکھی حدیث حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت فرمائے میں بھی آپ کے سامنے تخری کر رہا ہوں صحابہ بھی کرتے تھے اللہ کے نبی بھی کرتے تھے مگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تخری کرتے تو آپ کی تخری میں دو خصوصیات ہوتے تھے اس کو بیان فرمائیں کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تخری کرتے آپ کا دل بھی کام پھٹتا سامنے والوں کے دل بھی کام پھٹتے اس قیفیت سے ہماری محفلیں خالی ہیں دوسرا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تخری کرتے آپ ایسے بامل انسان تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے بے اختیار لوگوں کے آنکھوں سے آنسوں آ جاتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعاظ کرنے کا تقریر کرنے کا امت کو نصیحت کرنے کا رجد و ہدایت کی دولت سے مال کرنے کا یا بڑا بہترین اسوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا تھا وہ ایسی تقریر آپ نے فرمائی صحابہ تو بولنے لگے گویا نبی کا امت سے آخری خطاب ہے یہ اس میں آپ نے آخری میں کیا فرمایا دیکھو لوگو علیکم بھی سنتی اس میں ہے میرے بعد جو ہے کیا ہوگا بداتیں پیدا ہوں گی اور آپ نے یہ بھی فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو فتنوں کے زمانوں میں آپ نے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے شکل میں جو جماعت چھوڑی کہا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری سنت تو قیامت تک تمہارے درمیان میں رہے گی لیکن میں نے جو تیار کیا ہے صحابہ کی جماعت اس کو بھی لازم پکڑو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفال پر غور کرو میں جب بد بولتا ہوں ذرا معامل لگتی ہے انداز لیکن اس میں بڑا نکتہ ہے آپ نے کہا کہ میرے بعد صحابہ کی پیروی کرو وہ صحابہ کی دو خصوصیتیں ہیں آپ نے فرمایا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہا ایسے صحابہ کے راستے پر چلو ماشاء اللہ یہ دنیا کے سب سے دا ہدایت یافتہ انسان ہے اللہ کی نبی کے الفض پر غور کیجئے اور اللہ کی نبی نے فرمایا میرے بعد ان صحابہ کے راستے پر چلو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رجد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور اس کے بعد میرے دب دیکھئے اگر ہم کوئی گھٹ چیز ہوتی ہے تو اپنے داڑوں میں پکڑ کے اس کو دباتے ہیں کبھی کھیج نہ ہوتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہج صحابہ کو فہم صحابہ کو اور یہ صحابہ کے اس مبارک راستے کو تھامنے کے لئے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہتے ہیں جیسے تم داڑوں میں کوئی چیز پکڑتے ہو ویسے زندگی کے مختلف میدانوں میں منہج صحابہ کو لازم پکڑو آج ہمارا حال یہ ہے چند مسائل کو رکھ کر ہم نے اس کو کہہ دیا یہ صلفیت ہے نہیں زندگی کے ہر موڑ پر نبی کے راستے پر چلنا صحابہ کے راستے پر چلنا تابعین کے راستے پر چلنا اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنا یہی اصل میں صلفیت ہے مدد حاضرین اور ایک حدیث بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ یہودیاں سیونٹی ون گروپ میں بٹ جائیں گے صحیح حدیث ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کرسٹن سیونٹی ٹو گروپ میں بٹ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قوموں کا تذکرہ فرمایا تیس نمبر پر کیا کہا سیونٹی ون گروپ میں یہود سیونٹی ٹو میں کرسٹن اور میری امت سیونٹی تری گروپ میں بٹے گی حضرات صحابہ اکرام کے فہم پر قربان جاؤ اتنا ہی کہنا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوہے نے کہا کل لہا فی النار کہا یہ ستر پر تین فرقوں میں سے ستر پر دو فرقیں جہنم میں چلے جائیں گے حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نجات پانے والی جماعت کون ہے آپ کے ساتھ جنت میں رہنے والے آپ کے نشے قدم پر چلنے والے جن کی دنیا راقیرت جوہے کامیاب ہو جائے گی وہ کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں اس راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو افتراق و انتشار سے بچانے کے لئے کیا فرمایا صحابہ کے راستے پر چلو مدد حاضرین اس حدیث شریف میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں یاک بات یہ لکھی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیشن گوئی کی آج دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ سوینٹی ٹو کیا اس سے جا رفقوں میں بڑھ گئی ہے جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ سورہ عالی عمران میں فرماتا ہے یہود و نصارہ کی طرح تم گروپ میں نہ بڑھ جاؤ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَارَّقُوا وَقْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ فَهُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے 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 کر لیا کون مراد یہود و نصارہ ہیں لہذا ان کے راستے پر چلنا نہیں چاہیے مداز حاضرین اب میں ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں صحابہ جیسا امعیاری ایمان اگر پیدا کرتے ہیں امت کامیاب ہو سکتی ہے جیسا حضرات صحابہ اکرام اپنے زمانے میں کامیاب ہو گئے اور صحیح مسلم کے گریوایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے جیسے ستاروں کے بغیر آسمان بے نور لگتا ہے ویسے صحابہ کی تاریخ کے بغیر اسلامی تاریخ بے رونق ہے جب بھی صحابہ کا ذکر نہیں ہوگا یہ ہیں حضرات صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھئے میرے صحابہ جب دنیا سے چلے جائیں گے میری امت پر تباہ اور حلاکت کے دہے دروازے کھل جائیں گے حقیقت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہو کر رہا آپ نے کیا فرمایا میرے صحابہ جب تک رہیں گے اس وقت امت حلاک نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی میرے صحابہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا جیسے آسمان بغیر ستاروں کے بینوں نقو جائیں گا دنیا سے بھی خیر کا خاتمہ ہوتا چلے جائیں گا اور امت فتنوں میں پڑ جائے گی اور مدد حاضرین آپ دیکھئے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء تشریف لائے ہر نبی پر ایمان لانے والے تھے مگر یہ اللہ کی نبی کو صحابہ کی شکل میں جو جماعت ملی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آسکیں اللہ میں ابن تیمیاء کہتے ہیں ہر نبی پر ایمان لانے والے افراد تھے مگر اللہ کے نبی کے حصے میں صحابہ جیسی جماعت آئے ویسی جماعت کسی نبی کے حصے میں نہیں آسکے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ابن تیمیاء رحمہ اللہ نے یہ صحابہ جیسی جماعت اس سے پہلے دنیا نے ان کو نہیں دیکھا اور قیامت تک ایسی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی اور ایک جگہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں امت کے کسی بھی طبقے کو صحابہ کے سے قیاس نہیں کر سکتے آج کل ہم لوگ لکھ دیکھتے ہیں اگر کوئی عورت زیادہ خرچ رہی ہے تو بولتے تھے وقت کی خدیجہ ہے اگر مرد خرچ کر رہا ہے تو بولتے کیا بولتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں بولنا چاہیے حضرات صحابہ اکرام جو معیار تھا ان کا امت کا کوئی طبقہ نیکیوں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا تھوڑی تھوڑی جیز میں صحابہ کی مثال دے سکتے ہیں لیکن صحابہ جیسے ہیں انہوں ایسا نہیں بول سکتے لہٰذا اگر یہ بات اگر طبع تابعین سنتے اگر کوئی یہ کہتا کہ فلان صحابی سے فلان طابعی طبع تابع افضل ہیں اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے اتنا بہترین انداز سے حضرات صحابہ اکرام کے حقوق قودہ کرتے تھے اور آپ یاد رکھئے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیا توریت میں جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی اللہ اکبر اور یہ حضرت صحابہ اکرام وہ حضرت صحابہ اکرام ہیں جن کا تذکرہ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہاں کیا انجیل میں کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تو یہ کیا ملوم ہوتا ہے یہ صحابہ اکرام کے آنے کی پیشنگوئی توریت میں بھی تھی صحابہ اکرام کے آنے کی پیشنگوئی انجیل میں بھی مکمل تھی مدد حاضرین آپ یہ بات یاد رکھئے فہم صحابہ جب بلتے صحابہ کی سمجھ اس بارے میں ایک بات یاد رکھئے عقیدہ کا مسئلہ ہو فقہ کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو ہمارے زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر زندگی کے مسئلے میں ہمیں صحابہ کو ہی دیکھنا چاہیے اگر آپ بہتری نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کو دیکھو جنہوں نے جو ہے نبی سے ذیکھا تھا اگر آپ بقی دیکھو کوئی مسئلہ سکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کو دیکھو جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا آگے ہم اس کا ذکر کریں گے اور ذرا تاریخ میرے ساتھ ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھو اللہ کی نبی کا زمانہ تقریباً گیارہ سال اللہ کی نبی کی ہجرت وہ کب مکہ کے تیرہ سال اور مدینہ کے دس سال تیئیس سال ماشاءاللہ یہ تیئیس سال دنیا کا سب سے بہترین زمانہ نبی نے فرمایا قیر الناس قرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈھائی سال خلیفہ رہے حضرت عمر دس سال رہے حضرت عثمان تیرہ سال رہے تو بلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً تیس پر سات سال تک امت ماشاءاللہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہی جب تک صحابہ تھے صحابہ کا فہم تھا صحابہ کے جو ہے منحج تھا ماشاءاللہ لوگ چلتے رہے چلتے رہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی قرآن عمر کو چھوڑتا حدیث کو چھوڑتا ذرہ ہے راہ ہے راہ ہے راہ سے ہٹتا عمر رضی اللہ عنہ بلہ کر اس کو کوڑے مارا کرتے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال تھا اور اس کے بعد دیکھئے حضرت عثمان کا دور بھی آیا ماشاءاللہ خلافت کچھ بھی اقتلاف کچھ بھی نہیں رہا بس کیا ہوا گمراہ فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے یہ خوارج بلتے ہیں نا یہ گمراہ فرقہ اسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا ایک فارس سے آنے والا عبد الرحمن ابن ملجم تھا جس نے حضرت عمر کو مارا تھا اور حضرت علی کی شہادت بھی آپ جانتے ہیں تو بلتے حضرت علی کی چار سالہ خلافت میں دو سال خلافت آرام سے گزر گئے لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تیسرے سال جب آیا تو وہیں سے پریشانیاں شروع ہو گئیں ادھر خباری جو اٹھے ادھر شیعہ اٹھے ادھر تقدیر کا انکار کرنے والے اٹھے اگر حضرت صحابہ اکرام جیسا ان کا ایمان نہ ہوتا تو وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے آج بھی دیکھئے اندوستانی ماحول میں پریشانی ہزار ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اگر صحابہ جیسا ایمان اگر ہمارا پیدا ہو گیا نا جیسے مکہ میں انہوں نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا ہم وہ صحابہ جیسا معیاری ایمان رکھ کر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں یہ آج کی تخلقہ سب سے اہم پیغام ہے اور یہ بات بھی آپ کو بتاتے ہیں حضرت صحابہ اکرام کے درمیان میں فقہ میں اختلاف تھا لیکن یہ بات غور سے سنو نوٹ کرو اسے کیا ہے صحابہ اکرام کے درمیان عقیدے کے کسی بھی مسئلے میں اختلاف نہیں تھا جیسے آج کل عقیدے کے کتنے مسائل ہیں بعض لوگ بلتے اللہ ہر جگہ موجود ہے بعض لوگ بلتے اللہ تعالی عرش پہ ہے اس طرح کے اختلافات حضرت صحابہ اکرام میں نہیں تھے اگر حضرت صحابہ اکرام اضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے زمانے میں کہیں رتی برابر عقیدے کا اختلاف دیکھتے فوراں جا کے مکمل طور پر اس کو ختم کرنے کوشش کرتے تھے ایک مثال دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خوارش کو نصیحت کی ماشاءاللہ ان کی کوشش سے کئی خوارش طوبہ کر لئے اور ماشاءاللہ اہل سننہ والجماعہ میں آگئے اور آج ایک نعرہ ہم بہت سنتے ہیں ہر پلات فارم سے ہمارے لئے کتاب ہدایت ہے قرآن اور دوسرا ہمارے لئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر جماعت ہر تحریک ہر تنظیم یہی کہتی ہے ہمارے پاس حدیث ہے لیکن ایک بات اللہ معلوانی رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھو حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس ہدایت کے دو سرچشمیں ہیں ایک ہے قرآن مجید دوسرا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھو ایسا نعرہ لگانے سے امت کامیاب نہیں ہوں گی لیکن یہ جملہ دیکھئے یہ جملہ بولنے کے لئے اللہ معلوانی کو حکم لگایا یہ اس حد تک پہنچنے کے لئے ان کو بڑی تکلیف ہوئی جہاں وہ بات بتا رہے ہیں بولتے ہیں امت مسلمہ کے پاس ہدایت کے دو جو ہے کیا ہیں روشن سرچشمیں ہیں لیکن یہ بات یاد رکھو قرآن کو جب تک فہم صحابہ کی روشنی میں نہیں سمجھو گے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے حدیث کو بھی اگر فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے آجی جو نعرہ قرآن ہمارے پاس حدیث ہمارے پاس لیکن اللہ معلوانی بولتے ان دونوں کے ساتھ یہ بتاؤ قرآن کو حدیث کو اور ان دونوں کو سمجھنے کے لئے فہم صحابہ شرط ہے اگر ہم قرآن کو سمجھنے کے لئے فہم صحابہ سے ہٹتے ہیں حدیث کو سمجھنے کے لئے فہم صحابہ سے ہٹتے ہیں بھلا بتائیے ہم ان دونوں سرچشموں سے علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم میری سنت کو اپناو میرے بعد جو ہے خلافہ راشدین کو سنت کو اپناو یہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے دو جملے بولتے ہیں کتنے بہترین جملے اس کو تو آبِ ذر سے لکھا جا سکتا ہے کتنے بہترین جملے اور یہی جملے ابن مسعود نے بھی بیان فرمائے کہا اتبعو ولا تبتدعو لوگو نبی کی اطاعت کرو بیدات پیدا نہ کرو آج امت کو اب دیکھتے اتبع نہیں ہے بیدات زیادہ ہیں ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے الامت کے پاس سنتیں اتنی ہیں ان سنتوں پر عمل کرنے کے لئے وقت نہیں ہے ان تمام سنتوں کو چھوڑ کر آج امت بیدت کے پیچھے بھاگ رہے سنت پر عمل کرنے کے لئے زندگی ساتھ نہیں دے رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ سنت کو چھوڑ کر بیدت کے پیچھے بھاگے اور بیدت کے پیچھے بھاگ کر وہ ایسے ہی اپنے آپ کو حلق کر ڈالے مدد حاضرین صحابہ کا فہم کیسے تھا ہمارے پاس جو عقل ہے وہ صحابہ کی بس وہی عقل تھی ہمارا جو جسم ہے صحابہ کا وہی جسم تھا تھوڑی دیر کے لئے ہم ایسے ہی سوچ لیتے ہیں مگر بیسا نہیں تھا صحابہ کا فہم کیسے تھا دیکھو سب سے پہلی چیز یہ ہے یہ حضرات صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ تھے حضر اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں ان کو دیکھا اللہ صحابہ نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا قرآن کو اترتے دیکھا قرآن کی جو تفسیر نبی کے مبارک زبان سے ہوتی تھی اس کو اپنے کانوں سے سنا حدیث دی گئی تو اس کو اپنے کانوں سے سن کر اپنے دلوں میں بسایا تو جو نبی کے زیر سایہ تربیت یافتہ ہو وہ دنیا کے سب سے ہدایت یافتہ انسان ہیں یہ تو سب سے پہلی بات ہے دوسری بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کی عقل کی بڑی بہترین تربیت فرمائی تھی آپ دیکھیں ہم بھی امتی ہیں صحابہ بھی امتی ہیں مگر ہم کبھی سوال کرتے ہیں تو شریعت پر حرف آتا ہے حضرات صحابہ اکرام کو دیکھو ماشاء اللہ ان کا ایمان کیسا ان کے اندر اتباع کیسے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ایسا سوال نہیں کیا جو آپ کے اتباع کے خلاف تھا کبھی ایسا سوال نہیں کیا جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام شریعت پر اعتراض کر رہے ہیں کبھی ہم بول دیتے مگر حضرات صحابہ اکرام کے اندر وہ اعتراض والی عقل نہیں تھی اور وہ عقل ایسے تھی ماشاء اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں ان کی عقلوں کو ایسا نور دیا ایسا نور دیا وہ عقل رہتی دنیا تک کے لئے دنیا والوں کے لئے ماشاء اللہ مکمل طور پر یک رہبر بن گئی تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کی عقل کی تربیت فرمائی آپ نے ان کے اندر اتاعت کا جذبہ پیدا فرمایا اللہ کی اتاعت کیسے کرنا رسول اللہ کی طبعہ ایک مثال دے دیکھئے جیسے آپ لوگ ہم سانکس پہنتے ہیں چلتے ہیں تو کچھرا کہاں لگتا ہے نیچے لگتا ہے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ سانکس پہنے تو نیچے مساح کریں عقل یہی نہ بولتی ہے اوپر تھوڑی مساح کریں گے نیچے مساح کرنا چاہیے عقل ایسا سوچتی ہے مگر قربان جاؤ علی رضی اللہ عنہ کے اس قول پر وہ کیا کہتے ہیں اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا عقل کیا بولتی ہے نیچے مساح کیا جائے اس لئے کہ کچھرا نیچے لگتا ہے لیکن دیکھو وہ شریعت کو عقل کی روشنی میں نہیں سمجھتے تھے قرآن کی روشنی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کے مطابق وہ سمجھتے تھے کیا بولتے ہیں دیکھو اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو نیچے مساح کرنا پڑتا مگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساس کے اوپری حصے پر مساح کرتے ہوئے دیکھا ہے یہی ہے فرق ہمارے سوچنے میں اور حضرات صحابہ اکرام کے سوچنے میں مدد حاضرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کی تربیت کیسے فرمائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کو دنیا کا سب سے بہترین دل بنا دیا حضرت عبداللہ محسوس رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لگو اللہ تعالی نے دنیا میں دیکھا تو سب سے بہترین دل اگر مخلوق میں کسی کا پایا تو وہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا صحیح بات ہے آپ کے آپ سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا نہیں ہو سکتا کیوں اس لئے کہ اس دل کو پانیوں کے سردار زمزم سے سونے کے تش میں رکر دھویا گیا تھا اس کے اندر شیطانی میلے کچھلے ساری چیزوں کو ماشاءاللہ پاک کر دیا گیا تھا وہ دل ایسا دل تھا اگر اللہ تعالی قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ برداش نہیں کر سکتا تھا مگر وہ دل ایسا تھا آسمان سے آنے والی وہی کو بھی ماشاءاللہ برداش کرتا تھا اس دل میں وہ جو ہے مکمل طور پر کالیٹی تھی تو اللہ تعالی نے سب سے بہترین دل پایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے بعد پوری مخلوق میں سب سے بہترین اگر کسی کا دل تھا تو حضرات صحابہ اکرام کا دل تھا دل کے بڑے پاک تھے اس لئے اللہ تعالی نے سورہ حشر میں کیا کہا بتائی گئی بات صحابہ کے بعد تابعین آئے اور تابعین کے بعد قیامت تک جو بھی مومن آئے گا وہ صحابہ کے بارے میں اور گزرے ہوئے اسلاح فعظام کے بارے میں اپنے دل میں کینا کبٹ کبھی نہیں رکھنا چاہئے آج دیکھئے امت صحابہ کے فہم سے ہٹ رہی ہے صحابہ کے منحط سے ہٹ رہی ہے صحابہ کے رجھ ہٹ رہی ہے کیوں اس لئے کہ آج امت میں ایسے علماء پہلے بھی تھے اب بھی ہیں جو صحابہ کے خلاف امت میں بغض و دعوت پیدا کر رہے ہیں ایسے یوٹیوب چینل ہیں جو حضرات صحابہ اکرام کے عزت سے کھیلتے ہیں ایسی کتنے کتابیں ہیں جن کو پڑھ کر جو ہیں مسلمانوں کے ذہن صحابہ کے بارے میں گندے ہو جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے صلفیوں میں خود اتنے ایسے لوگ ہیں جو بلتے ہیں میرے میں ابو بکر میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں استغفر اللہ ایسی باتیں یہ کیا یہ حضرات صحابہ اکرام کے تقدس اور ان کی عزت کو کمی کرنے والی کتابیں یوٹیوب چینل علماء سب دنیا میں موجود ہیں ان سب کو دیکھ کر کبھی اپنا دماغ خراب نہیں کر لینا چاہئے اور حضرات صحابہ اکرام ایسے تھے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کیا کہا قوم اختارہم اللہ لی صحبت وی نبیہ وہ اقامت دینی یہ وہ تھے اللہ تعالی نے ان کو اپنے صحبت کے لئے چن لیا تھا آج دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی مرید اس کا پیر ہوتا ہے آفریقہ میں ہوتا ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے اس کے پیچھے کتاب بھاگتے ہیں مگر حضرات صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہمارے دلوں میں ہے آج صوفیوں کو اپنے پیروں کی عاملوں کاملوں کی ان کے دلوں میں جو اہمیت ہے وہ حضرات صحابہ اکرام کا تقدس ان کے دلوں میں نہیں ہے بس حضرات صحابہ اکرام کا قصہ سن لینا رو لینا یہ کوئی کمل کی بات نہیں ہے ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی فہم کی روشنی میں قرآن حدیث کو سمجھنے سے ہی ہماری امت کے لئے مکمل طور پر کامیابی ہے یہاں بتاتے ہیں دیکھئے امت کے سارے لوگوں کا علم جمع کروا پورے قیامت تک پیدا ہونے افضال سارے لوگوں کا پوری امت مل کر حضرات صحابہ اکرام کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ان کا علم ہے اور یہاں خواتین بھی ہیں آپ اسے بلنا چاہیں گے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کا علم کیسے تھا ماشاءاللہ دو ہزار دو سو پچاس حدیثوں کی رابیہ زہری رحم مسلمان پیدا ہوتا ہے علمہ فاضلہ دعیہ سب کے علم کو ایک پلڑے میں رکھو لیکن یہ پوری عورتوں کا علم اکیلے عیشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ماشاءاللہ یہ علم کے پکے علم کے سمندر تھے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ایک بات علماء نے یہ بتائی ہے جب تک حضرت عمر امت ہر طرح کے فتنوں سے محبوظ تھی جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی شہادت ہوئی گمرا فرقوں کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا اور وحی سے حضرت عثمان علی رضی اللہ انہوں کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے مداز حاضرین یہ حضرت صحابہ اکرام ہیں امت کا کوئی بھی طبقہ اپنے دل میں تقوی پیدا کر لیں صحابہ کے تقوی درجے کو پہنچ نہیں سکتا اللہ نے کہا وَكَانُ أَحَقَّ بِيَهُ وَحَلَهَ اور ان کے اندر خشیت الٰہی بھی کیسی اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر کیسے تھا شراب کے حرام ہونے سے پہلے کچھ صحابہ ایسے ہی مر چکے تھے شراب پیتے تھے وہ شراب حرام ہونے سے پہلے نبی سے آکر بھوچھتے یا رسول اللہ ان صحابہ کا کیا ہوگا جا شراب حرام ہونے سے پہلے مر گئے کیا وہ جہنم میں جائیں گے اللہ نے آیتیں اتارے ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور دیکھئے کیسے اپنے پرانے صحابہ کا خیال کیسے بعض صحابہ نے آکر پوچھا یا رسول اللہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا اس کی طرف بعض صحابہ رکر کے نماز پڑھے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا اللہ نے صحابہ کی ماشاء اللہ دلوں ان کے اندر تقوی ان کے اندر خشیت الہی اور ان کے زندگی کا سب سے بڑا محتو اللہ کی رضا مندی کو پانا جب صحابی کہت رضی اللہ عنہ جملہ ایک دن میں دو دن میں ایک گھنٹے میں نہیں ملا نفس کو کچھلا اللہ کی تعاعت میں لگایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں لگایا آپ کی چھوٹی موٹی ہر سنت پر مر مٹے تب چل کر اللہ تب ان سے راضی ہوا یہ اور یاد رکھیں اللہ جن سے راضی ہو جائے اس سے بڑے دنیا میں کوئی خوش قبری ہو سکتی ہے اللہ فرماتا ہے دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے اور آپ یہ بات یاد رکھیں یہ حضرات صحابہ اکرام کو جو امتیاز خصوصیت حاصل امت میں وہ یہ ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لیا تھا وہ صحبت چاہے بیس سال کی ہو وہ صحبت چاہے دس دن کی ہو بعض علماء تو بولتے وہ صحبت اگرچہ چند گھنٹے لمحات کی کیوں نہ ہو تب بھی وہ صحابی ہیں دیکھئے غزو اہد کو جارے ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں راستے میں ایمان لارہے ہیں جنگ کو جارے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے نبی پر ایمان لائے گئے ما شاءاللہ کفار و مشرقین کے درمیان گھس کر جو ہے شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا مَا رَكَ لِلَّهِ رَكَةً اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نماز بھی نہیں پڑھے ایک رکو بھی نہیں کرے ما شاءاللہ سیدھے جنت میں وہ شرف ہے دنیا کی ہزاروں سیٹیفکٹیں لاکر رکھ دیں مگر حضرات صحابہ اکرام جو صحبت کا امتیاز یہ وصف ہے اس امتیاز یہ وصف کا سارے دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ہمارا یہ ایمان ہے سارے صحابہ جنتی ہیں اور آپ نے کیا فرمایا وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر ایک سے جائے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے اس کو جہنم کی اکچو نہیں سکتی سیدی سے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان آنکھوں کو جہنم کیا اکچو نہیں سکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے بعد ابو بکر کے راستے پر چلو میرے بعد عمر کے راستے پر چلو بعض روایتوں میں عمر بن نیاسر کا نام بھی آتا ہے میرے بعد عمر بن نیاسر کے نام راستے پر چلو بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کا نام بھی لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ راتے ہٹے ہوئے تھے آپ نے مختلف مناسبتوں میں مختلف صحابہ کا مکمل طور پر نام لیا میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں اگر یہ جملہ آپ سن لیا نام میری اور آپ کے زندگی کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے وہ کیا ہے دنیا میں ایسے لوگوں کو ایڈیل بناو جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے اگر آپ کھلاڑیوں کے پیچھے جسے امت کا نوجوان فلمشتاروں کے پیچھے بھاگ رہے اگر آپ ان کے پیچھے بھاگیں بھاگیں گے دنیا میں اللہ کا غصہ مول لے رہے ہیں آپ اگر آپ اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں دنیا میں آخرت میں ان لوگوں کو ایڈیل بناو جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے اگر ہم جن سے اللہ راضی ہو چکا ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو سارے دنیا ہم سے روٹ جائے کوئی فکر کی بات نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کہتے ہوئے ہم ہی نظر آتے ہیں مدد حاضرین حضرات صحابہ اکرام بڑے خیر کے حریز تھے خیر کے بڑے بہترین پابند تھے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھو دیکھو صحابہ کی جماعت اور سے سنو جب تک جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے جنہوں نے میری صحبت پائی ہے یہ دنیا میں جب تک ہے دنیا میں خیر ہے اور جن لوگوں نے مجھے دیکھا میری صحبت پائی جب تک وہ دنیا میں ہیں ماشاءاللہ دنیا میں مکمل طور پر جو ہے خیر رہے گا ایسے ہی ہوا حضراتِ صحابہ اکرام جب تک تھے ماشاءاللہ دنیا میں خیر رہا جیسے نبی تھے خیر رہا آسمان سے وہی آتی تھی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضراتِ صحابہ اکرام موجود تھے تب تک ماشاءاللہ امت میں بڑا خیر رہا یہ بات آپ کو بتاتے ہیں یہ بات بھی ہے یہ خوران کو صحابہ کی فہم کے مطابق سمجھنا حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں صحة الفہم من اعظم ما انعم اللہ علیہ عباده قرآن کو سمجھنا فہم صحابہ کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا فہم صحابہ کی روشنی میں اگر آپ ان دونوں کو قرآن کو بھی حدیث کو بھی اگر فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی مراد کو پاسکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پا سکتے ہیں آج دیکھئے ہمارے پاس مساجد میں درسِ قرآن ہوتا ہے درسِ حدیث ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں یہ علماء سے بھی ہے سب سے میرا سوال ہے درسِ قرآن ہوتا تو درسِ قرآن میں درس دینے والا اپنے پندرہ منٹ کے درس میں کتے صحابہ کا نام لیتا بتاو آج نہیں ہے قرآن کھول لیے من معنی تفسیر ہو رہی ہے اور ایسے ایسے لوگوں کی ہم تفسیر سنتے ہیں جن کو صحابہ کے فاہم کا دور دور تک پتا نہیں ہے بس آکے بیٹھ گئے من معنی تفسیر کر رہے ہیں من معنی تفسیر کر رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اسی فتنے کی طرف اشارہ فرمایا آپ نے کہا یہ جملہ دیکھو میری امت قرآن کے ذریعہ ہلاک ہوگی اللہ اکبر یہ سنتے راؤں ٹکڑے ہو جاتے ہیں کیا قرآن کتاب ہدایت اس کے ذریعہ امت کیسے ہلاک ہوگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کے ذریعہ ہلاک ہونے کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا یک زمانہ آئے گا لوگ قرآن کا غلط مطلب بیان کریں گے غلط تفسیر بیان کریں گے آج یہ قرآن ہمارے لئے ہدایت کا سرچشمہ بن کر آیا مگر فاہم صحابہ کی روشنے میں نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط تفسیریں غلط مطلب سب نکال کر کے علماء خود گمراہ ہو رہے ہیں سننے والے بھی مکمل طور پر گمراہ ہو رہے ہیں لہذا ہمیں مکمل طور پر جو ہے جب تفسیر کرتے علماء تو کیا کرنا صحابہ کی اقوال کو ذکر کرنا اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو ڈیکارڈنگ ہو رہی ہے تین تفسیروں کے نام بتاتے ہیں اگر آپ صحابہ کی اقوال کو دیکھنا چاہتے ہیں ان تفسیر کا مطالعہ کروا تفسیر ابن کسیر تفسیر تبری زاد المسیر فی علم التفسیر اور اس طرح قضیفت القدیر اور اس کے علاوہ علامہ محبتی تفسیر یہ وہ تفسیریں ہیں جن میں صحابہ کا آپ کو نام ملے گا عرب میں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کون بھی عالم دین اگر ایک آیت پڑا تو بولتا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ابن مسود رضی اللہ عنہما یہ چیز آج خود ہمارے خدموں میں بھی نہیں ہے ہمارے دروس میں بھی نہیں ہے اور ہمارے بیانات و لیکچر میں بھی نہیں ہے جب آپ صحابہ کا نام نہیں لیں گے تو اپنی منمانی تفسیر کریں گے منمانی تفسیر کر کے قرآن کے ذریعے امت کو آپ حلا کریں گے یہ بڑی اہم بات ہے اس کو ایسے اٹھاننا نہیں چاہیے اس طریقے سے دیکھو آپ قرآن کتاب ہدایت بن کر آیا آج لوگ کیا کر رہے ہیں قرآن کے سے میدے میدے ملاد النبی کے لئے بارہ دلائل پیش کر رہا ہے یک بدت کے لئے ایسے ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے منمانی تفسیر کر کے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے غلط انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اگر صحابہ کا نام لے کر تفسیر کریں حدیث کا درز دیتے ہوئے خطبات میں بار بار صحابہ کا نام لیں اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھو اس کا فائدہ یہ ہوگا صحابہ کے خدمات کا اعتراف ہم کریں گے اور امت کو صحیح منحص کی طرف لے جا سکتے ہیں اور جتنا جھوٹ ہوگا وہ جھوٹ سے بھی مکمل طور پر امت کو بچا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے احادیث کی جب بات آتی ہے تو احادیث کو بھی فہم صحابہ کے روشنی میں ہی سمجھنا چاہیے آج کل کیا ہو رہا ہے حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ تحریک پر وہ تنظیم پر وہ مسلک پر خالی بمڑ ڈال دیرتے ہیں ایسے نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اس کی آپ کو ضرورت کیا ہے حضرات صحابہ کرام نے آہا حدیث کو جیسے سمجھا ویسے سمجھاؤ حدیث کو آج کل تو لوگ کیا بولتے ہیں نعوذ باللہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کو فق معلوم نہیں تھی استغفراللہ پانچ ہزار حدیثیں جاننے والا یہ جو ہے صحابی اس کے برے میں لوگ کیا کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں تو ایک سگید زیادہ یہ کہتا ہے کہ حضر ابو رضی اللہ عنہ خیانت کرنے والے تھے بنو امیہ کے وجہ سے انہوں نے حدیثوں کو چھپایا نعوذ باللہ من ذالک یہ سب فہم صحابہ اور صحابہ کا تقدس نہ ہو تو ایسے جملے نکلتے ہیں اور یہ بات یاد رکھی آپ جن سے اللہ راضی ہوا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا وہ کیا ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء کے بارے میں اپنی زبان اگر کھولو گے حضر میں جو ہے ازاد بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں دو اور خطرناک انجام سے دو چار ہوگو تو کیا کروگے موضوع حاضرین اسی طریقے سے آج ہمارے پاس عقیدے میں بھی بہت سی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں بعض لوگ بلتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ میرے جھبے میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نوضوع بلے لیٹرین میں بھی ہیں یہ ایسی تفسیریں اور ایسی باتیں ہمیں مکملتوں پر سمجھ میں آتی ہیں اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس میں وہ کیا ہے اگر آپ قرآن کی تفسیر کرتے وقت صحابہ کے راستے سے ہٹتے ہیں تو بڑی ٹھوکریں لگ سکتی ہیں کیسے کہ جو ٹھوکر لگتی معلوم ہے اللہ نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا اے نو تم ہماری آنکھوں کی روشنی میں ہاں تمہارے تم میرے آنکھوں کے سامنے کشتی بناو بعض لوگ ترجمہ کیا کرتے آنک کا آنک کا ترجمہ کرتے نگرانی اگر آپ یہ لفظ عین کا ترجمہ نگرانی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت آنکھ کا انکار ہو رہا ہے یہی حضرت صحابہ اکرام مکمل طور پر جو ہے چیخہ کرتے تھے اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں بڑی اہم بات ہے شاید آپ لوگ اس سے پہلے سنے نہیں سنے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امت میں جو ہے تحتر فرقے ہو جائیں گے بعض لوگ یہ حنفیہ شافعیہ مالکیہ حنابلہ کو اسی ملا کر گزر دیتے ہیں نہیں ہیں حنفیہ شافعیہ مالکیہ حنابلہ یہ چار اہمت ہے نا یہ لوگ کبھی بھی عوام کو اپنے ذات کی طرف نہیں بلائے لہٰذا یہ گمرہ فرقوں میں نہیں آتے اگر آپ یہ سمجھ کرتے اب تک کہ حنفیہ شافعیہ مالکیہ حنابلہ پورے گمرہ فرقے میں آتے بلتو نعوذ باللہ یہ اتنا خطرناک ہے سوچ ابو حنیفہ امام مالک شافعیہ حمد پورے جہنم میں چلے جانا نستغفر اللہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے اتنی قربان یا دے کر اپنے زمانے میں دین کی خدمت کی اگر یہ نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کی آشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں کیا ہے لوگ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں باڈی لینگویج باڈی لینگویج بولنے کا طریقہ اچھا ہے میں بولتا ہوں تو بات کڑوی بھی لگ سکتی ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں اگر واسکوٹ پین لیے شیروانی ہے اور اس کے بعد بڑی بہترین ٹوپی ہے ہاتھا زیادہ ہلا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے راک سے بول رہے ہیں تو لوگ ان کا بڑا عالم سمجھ جاتے ہیں دیکھئے کسی بھی عالم کا علم اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتا کسی بھی عالم کا علم اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتا اس کے عمل سے ہوتا ہے اس کے بارے میں دوسرے علماء جو بلتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا یاد رکھو ہر خطیب کو علم نہ سمجھو سمجھ رہے میری بات ہر خطیب علم نہیں ہے مگر ہر علم خطیب ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ابن مسعود رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں ہمارے زمانے میں علماء زیادہ تاہ خطبہ دینے والے کم تھے لیکن ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا خطبہ دینے والے زیادہ ہو کر علماء کم ہو جائیں گے آج دیکھئے خطبہ دینے والا جس نے متعلق کر لیا وہ بھی خطبہ دینے آ جا رہا ہے جو بھی ذرہ پڑھ لیا وہ اپنا یوٹیوب چینل بنا کے جو ہے کمارا ہے یاد رکھئے یوٹیوب پر آنے والا وہ لائک کرنے والا فاسق بھی ہوتا فاجر بھی ہوتا کیا وہ یہ سمجھتے آپ کہ زیادہ ویوز سے سبسکرائزر یہ سب جو ہے کسی عالم کے حقیق علم کے معیر کی دلیل نہیں ہے آپ دنیا میں دوہی ہندوستان میں خود بڑے بڑے علماء کو دیکھو جن کا علم ایسا ہے جن کی طرف انگلی سے اشارہ کیا جا رہا ہے ان کا یوٹیوب چینل نہیں ان کے لیکارڈنگ نہیں ہوتی کیا تو آپ ان کو علماء نہیں سمجھتے لہٰذا عالم کو اس کے کپڑوں سے پہجانا نہیں جاتا اس کے عمل سے پہجانا جاتا ہے اس کے متعلے سے اس کے تخویے سے اس کے خشیت سے اس کے بولنے سے مکمتوں پر کوئی بھی عالم نہیں ہو جاتا لہٰذا آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی آ رہا ہے دین سمجھانے کوشش کر رہا ہے اور یہ بارڈی لینگویج کے نام پر جو لوگ یوٹیوب میں جا جا کے جو ہے اپنا پورا مطلب سب خراب کر رہے ہیں اس میں بہت سا نقصان ہے اس میں کیا ہو رہا ہے یہ غیر عالم ہیں انہیں حدیث کو سمجھانے نہیں آ رہا ہے غلط سمجھا رہا ہے اگر آپ سنے تو وہاں بھی بھڑک جاتے ہیں یہ غیر عالم ہیں انہیں قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں غلط تفسیر کرے گا تو کیا ہوگا آپ بھی گمراہ ہوئے وہ بھی گمراہ ہوا لہذا کس کا بیان سننا کس کا بیان نہیں سننا یہ علماء سے پوچھ کر رہا ہو اور یہ علم کوئی کھیل نہیں ہے یہ کیا علم سینہ بسینہ آتا ہے اگر خالے چرب زبانی معیار کا حق حق کا معیار ہوتی منافقین اور بدتی لوگ حق پر آ جاتے آج کی تیزے لوگ ہیں جن کو بولنا اچھا آتا ہے مگر اس کے پاس فہم صحابہ نہیں فہم صحابہ نہیں قرآن کی صحیح تفسیر نہیں حدیث صحیح تفسیر نہیں اس طریقے سے وہ ساری چیزیں جو ہے لوگ خدوصا نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے کہ جن کے پاس صحیح علم ہے جو ربانی علماء ہیں وہ نہیں صحیح علم حاصل کرو اور جو فہم صحابہ کے مطابع گفتگو کرتا اسی کے بعد سنو آپ اس طریقے سے اپنے سوچ کے انداز کو بدلو یہاں خواتین بھی ہیں اس سے متعلقی بھی بات ہے آج کل تو دیکھتے ہیں خواتین کے ویڈیوز بھی ذرا زیادہ ہی اپلوڈ کی جا رہی ہیں اس کا کیا حکم ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر کوئی خاتون عالمہ ہے فازلہ ہے داعیہ ہے وہ اپنے خواتین میں کام کرے بس کافی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا اور اس کو پکڑ کے یوٹیوب میں لے جا کے ڈالنا یہ سب فتنے سے کم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں مردوں کو رکھا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے امت میں مرد علماء موجود ہیں جو سوالات کا جواب دینے امت کو ماشاءاللہ صحیح طور سے ہدایت کرنے کے لئے کافی ہیں لہٰذا خواتین کے ویڈیو ریکارڈنگ کرنا اپلوڈ کرنا اب نیچے پتہ نہیں لوگ کیا کیا لکھنے شروع کر دیتے ہیں اب ایسا ایسا ہو رہا ہے مسئیبت عورتوں کی خیرت بھی اپلوڈ کی جا رہی ہے عورتوں کے نظمہ ریکارڈ کے جا رہے ہیں لائیو یہ سب صحیح نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ خواتین اصلاح کا کام کریں دعوت دیں لیکن ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یہ میں سمجھتا ہوں اپلوڈ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے لہذا مرد علماء امت کے رہنمائی کے لئے کافی ہیں اس لئے میں یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو میک مل جاتا ہے ایسی غلط تفسیر غلط ترجمہ غلط آیت ایسی ایسی باتیں بول دیتے ہیں ان کو آیت صحیح پڑنا بھی نہیں آتا نام لینا بھی نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیٹیگری بنائے آپ کو وہاں کام کرنا ہے وہیں کام کیجئے آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے سورج اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے چاند اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج چاند کی جگہ آگیا ہو یا چاند سورج جگہ آگیا ہو ستارے آگیا ہو نہیں آپ کی جو لین ہے وہ آپ اسے کام کیجئے یہ سوال جواب کا سیشن اس کے لئے سب علماء موجود ہیں غیر علماء اگر اس میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں فہم صحابہ سے ہٹیں گے تو کیا ہے معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے دیکھئے مثال کے طور پر بیڈی سگریٹ کا مسئلہ ہے اب لوگ اٹھت پلتے ہیں حرام دیکھئے بیڈی سگریٹ یہ اس میں نشاہ نہیں ہے نشاہ کس میں ہے مطلب جیسے شراب بغیرہ میں ہے آپ بیڈی سگریٹ کو بالکل شراب کی طرح نہیں بتا سکتے آپ کتنے لوگ ہیں بیڈی حرام سگریٹ حرام اس لئے کہ شراب کی طرح حرام ہے ایک جملہ بول دیتے اب میں بیڈی سگریٹ پینے والوں کی ہمت افضائی نہیں کر رہا ہوں خود دیکھئے دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ مالکوں کے بہت بڑے عالم دین وہ کہتے ہیں یہ بیڈی سگریٹ کے اندر نشاہ تو نہیں ہے مگر اس کے اندر صحت کو نقصان دینے والی چیز ہے اس اعتبار سے آپ روک سکتے مگر اس کے اندر نشاہ ہے بول کے امت کو روکنا یہ صحیح نہیں ہے ایک میں نے چھوٹی سے مثال دی ورنہ تو آج بہت خطرناک چیزیں ہمارے زمانے میں پائی جا رہی ہیں اور اسی طریقے سے یہ ہمارے معاشرے میں فہم صحابہ سے ہٹنے کے جیسے عقیدے کی خرابیاں بہت پیدا ہو رہی ہیں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا ایک عالم دین کو یہ بولتے ہوئے ہم نے سنا میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بولتا ہوں اللہ تعالیٰ کیسے حاضر ہو جاتا جی کیسا ہوتا یہ دیکھو عقیدے کی خرابیاں ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حضرات صحابہ کرام کا فہم جب تک امت میں نہیں آتا امت کامیاب نہیں ہو سکتی تھوڑے دن کے لیے تھوک پالش ہو سکتا ہے مگر حضرات صحابہ کرام کا جو فہم آج یہی فہم مساجد میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے مدارش میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے اور دیکھو حضرات صحابہ کرام نے دین کا کم کیسے کیا دیکھو حضرت علی رضی اللہ انہوں بلتے ہیں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو آج کل دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو زیادہ پڑھ لیتے ہیں پور اللہ کی خطبے میں بول لیتے ہیں یہ منہج صحابہ فہم صحابہ نہیں ہے حضرت عبداللہ مسجد رضی اللہ انہوں کہتے ہیں جب تم لوگوں سے بات کرتے ہو تو ان کی عقل کے میعار پر اتر کر بات کرو اگر تم ان کی عقل کے میعار سے اونچی بات کروگے تمہاری بات اتنے ان کے لئے فتنہ بھی بن سکتی ہے یہ فہم صحابہ امت کے لئے نجات کا ذریعہ ہے اگر آپ خوران و حدیث سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہی کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی صحابہ کے لئے کیا تھا اور ایک بات بھی آپ بتاتے ہیں حضرت صحابہ اکرام سے ان کو کیسے محبت ہی دیکھو آج امت فہم صحابہ سے ہٹی ان کے دلوں سے صحابہ کی محبت بھی چلے گئی میں تو کہتا ہوں ہماری کوئی بھی مجلس کہیں بھی بیٹھ رہے مججد میں ہوتل میں کہیں بھی ہماری کوئی بھی مجلس صحابہ کے سے خالی نہیں ہونا چاہیے یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحیم اللہ ہمیشہ اکیلے رہتے تھے لوگ انہیں جا کر پوچھتے آپ اکیلے رہتے نہ آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی کیا بولتے جس شخص کے پاس نبی کی صیرت ہے اس کو وحشت محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کے پاس حضرت صحابہ اکرام کی صیرت ہے اس کو وحشت محسوس کرنے کی ضرورت کیا ہے آج ہمارے دلوں میں یہ فتنے یہ شوق کو شبہات اسلام پر اعتراضات یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہو رہے ہیں ہم نے اپنی سوچ کو فہم صحابہ کی سوچ میں رنگا نہیں اس وجہ سے ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں دیکھئے حضرت صحابہ اکرام سے تابعین کی محبت کیسی تھی زید ابن ارقم رضی اللہ انہوں کے پاس تابعین سے سنیں وہ حدیثیں ہم سناؤ اور تابعین یہ بات اہم ہے جب صحابہ کے پاس جاتے تو ماشاءاللہ کیا انداز سے بولتے دیکھو ایسے امت کو سوچ نا چاہیے ایک تابعی مقداد ابن اسود رضی اللہ انہوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں مقداد ابن اسود کون ایک اور ان آنکھوں کو دیکھنے کے لئے میں ہیشہ تڑپتا تھا ان آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے میں ان آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس طریقے سے یہ بات آپ یاد رکھیں حضرات صحابہ کرام نے اپنی عقلوں کو نبی کے سامنے جھکایا اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کبھی بھی شریعت کو لاکر اپنی عقل کے سامنے نہیں جھکانا ابھی کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ایک سے زائد شادی کرنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو خواتین کراہت کرتی ہیں اگر وہ جذبات تی طور پر کراہت کرے تو بات الگ ہے مگر یہ کہنا اللہ یہ آپ شانت نہیں رکھنا تھا بولتے علماء ایسا بولنے سے وہ دائر اسلام باہر بھی ہو سکتی ہے کیوں اس لئے کہ اس نے قرآن کی آیت کو کراہت کی نگاہ سے دیکھا ہے لہذا نبی کریم نے صحابہ کی تربیت فرمائے دیکھئے آپ کو پڑھ پڑھ سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی طرح تھے ابن مسود رضی اللہ عنہ کی طرح علقمہ نے بننے کی کوشش کی علقمہ کو دیکھ ابراہیم نے بننے کی کوشش کی ابراہیم کو دیکھ منصور نے بننے کی کوشش کی منصور کو دیکھ کر وقی نے بننے کی کوشش کی اس کو دیکھ کر صفیان نے منصور ابن معتمین ابراہیم نقعی نے ایسا یہ سلسلہ سینہ بسینہ چل کر مکمل طور پر چلا رہا ہے لہٰذا اللہ میں ابن تیمی رحیم اللہ کہتے ہیں یاد رکھو صحابہ کی طرح بننے کی کوشش کرو اس کے تم کو تین فیدے ملیں گے ایک فیدہ یہ ہوگا تمہاری عقل صحیح ہو جائیں گے اللہ پر اعتراض نہیں کروگے رسول اللہ پر اعتراض نہیں کروگے کوئی ایسی بات نہیں کہوگے جو شریعت کے خلاف ہو حضرت صحابہ اکرام کی آپ باتیں دیکھ لیں ماشاء اللہ ایسی کوئی بات نہیں جو انہوں نے شریعت کے خلاف کہی ہو یا کب شریعت کے خلاف اگر سنتے ماشاء اللہ فورا اس کو مکمل طور پر روک دیتے تھے اور فہم صحابہ کی بات آتی تو ایک بات بتاتے تھے فہم صحابہ کیوں شرط ہے اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے علم حاصل کیا آج کل آپ دیکھتے اتنا لمبا درس ہو رہا ایسے پائنٹ آ رہے آپ لوگوں کو چاہیے یہ تھا ایک پن لاتے قلم لاتے اس کو لکھتے حضرت صاحب انہیں ہی نہ کرتے تھے آج کل ہو رہا کیا عالم آرہ ون وے میں پورا ریکارڈنگ ہو رہی ہے لوگ کیا سمجھتے سامنے نہیں گئے تو ہم یوٹیوب پر دیکھ لیں گے دونوں الگ الگ ہیں سامنے بیٹھ کے سننے سے جو اثر ہوتا ہے دل پر یوٹیوب پر نہیں ہوتا پتہ نہیں آج سے چالیس پچاس سال کے بعد جائیں گے تو شاید پورے اسکولے بند ہو جائیں گے زوم اس پسپ کلاس لے کے پورے ڈجیڈل انڈیا ختم ہو جائے گی لگ رہے ہیں تو آج کل جیسے یہ دینی مجال سے جو دوری ہے نا یہ بھی فہم صحابہ سے انسانوں کو مکمل طور پر دور کر رہی ہے حضرات صحابہ اکرام کیسے انہوں حاصل کرتے تھے ان کے اندر اخلاص تھا ان کے اندر خشیت تھے ان کے اندر خوف تھا اور یہ بات یاد رکھو علم حاصل کرنا ہو لمبی لمبی ڈگریان لینے کا علم نام علم نہیں ہے علم کیا ہوتا ہے حضرت عبدالل مصد رضی اللہ انہوں کہتے ہیں زیادہ پڑھلے سے علم نہیں ڈالتا ہے علم کو اللہ نور بنا جب دل میں ڈالتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کس کی اتباع کرنا کیا حلال کیا حرام کیا خیر کیا شر اس کو مکمت اور معلوم ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ اکرام علم حاصل کرتے تو کیا کرتے جیسے چھوٹے بچے اسکول میں پڑکن آنے کے بعد ریویجن کرتے نہیں ویسے صحابہ ریویجن کرتے تھے آج کل ہم کرتے یہ درست جب ختم ہو جائے اس کے بعد ختم اس کے بعد دیکھ کوئی دیکھتا نہیں لہذا ایسے نہیں ہونا چاہیئے آپ جو بات سنتے دوسروں کو شیئر کرو آپ اس پر عمل کرو گھر والوں نا پڑے ہم اس کا ریویجن کرتے تھے اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے فہم صحابہ کیوں ضروری ہے اس لئے کہ ان کے اندر علم حاصل کرنے میں یک سوئی تھی کچھ علمہ کو دیکھتے ہیں کام بھی کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں ایسا کرے تو ابو حرہ کیا ہو گیا ہے خالے جا کے انہوں بٹھ جاتے ہیں تو ابو حرہ اس وقت کیا بلتے معلوم دیکھو مکہ والے مدینے والے بعض لوگ کھیتی بڑی کر رہے ہیں بعض لوگ تجارت کر رہے ہیں اگر میں تم لوگوں کی طرح اگر اللہ کے نبی کے بس سے نکل جاتا یہ حدیث کا سرمایہ تم تک کون پہنچاتا اگر ابو رضی اللہ کماتے کرتے نہیں تھے علم کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر چکے تھے کہیں بھی نہیں جاتے تھے آپ دیکھو جنگوں میں بھی نہیں جاتے تھے ابو رضی اللہ صرف ایک جنگ میں جنگ تبوک میں ورنہ تو اللہ کی نبی سے اتنا لازم کرتے تھے اور جو بھی کام کرتے ہمیشہ کرتے جیسے ایسے ہوتا ایک درس ہوا اور امت میں ایک بڑی عجیب یہ بات بھی ہے فلا عالم آئے تو لوگ بھرک رہتے وہ فلا عالم آئے تو کم ہو جاتے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ مزے کے لئے سنتے کیا آپ عمل کے لئے سنو کوئی بھی مجاہد بیٹھتے کبھی عطا ابن عبی ربا بیٹھتے مگر انہوں نے نہیں کہا میرے سامنے بٹنے والے صرف تین میں چھوڑ دوں گا نہیں ماشاءاللہ مجاہد رحیم اللہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کے سامنے میں نے پورے قرآن کو ایک سے زائد مرتبہ پڑا اور پورا مکمہ ترم نے پڑا تو ابن عباس کو جو علم تھا وہ کس کے پاس آیا مجاہد کے پاس آیا آپ بھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے فہم صحابہ کے قریب ہوں گے آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایسا ایسا ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں کبھی کبھی تو پھترے زمین پر چل کر جاتے پیر میں چپل بھی نہیں ہوتے وہ تلبے کالے کالے پتروں پر پڑتے کیا ہوتا زیادہ چلنے کی وجہ سے اس میں خون رسنا شروع ہو جاتا اللہ اکبر رسنا شروع ہو جاتا کبھی خون کو روتنے کے لئے ہمارے پاس چندی بھی نہیں ہوا کرتی تھی آج ہمارے پاس دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا پیاسہ کوئیں کے پاس آتا تھا اللہ کا شکر دیکھ کوئیں آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے باوجب اگر علم حاصل نے کرے فہم صحابہ اگر نہیں تو کیا ہوگا آخری مثال دیکھے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو معلوم ہو گیا مدینے میں ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے انہوں کیا کر سکتے تھے ان کو بولتے تھے تمہارے پاس وہ حدیث ہے نا ہمارے گھر تک پہنچا دلو اگر ہمارے سکا تن آسانی انسان ہوتا تھا ووج کرتا تھا کیا نہیں کرے دیکھو مدینے کی مکہ گربی بھی ماشاءاللہ ایتی خطرناک ہوتے ہیں انڈیا ہوتیش نہیں کامی مدینے کی چلچلہ تھی دھوپ میں ایک اوڑنا لے کر ایک تکیہ لے کر ایک دم بارہ بجے گیارہ بجے دھوپ میں وہ صحابی کے دروازے پر جا کر اپنا بستر ڈال لیتے ہیں جن کے پاس وہ حدیث ہوتی ہے دروازہ کھولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ سلم کے چاچا ذات بھائی آل رسول سے تعلق رکھنے والے ابن اباس وہاں بیٹھے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ کے چاچا کے بیٹے تم کو مدینے کی اس چلچلہ تھی دوپ میں یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے تو کیا کہتے ہیں حدیث لینے کے لئے آیا تو بولتے اگر آپ بولتے تو حدیث وہاں تک پہنچا دیتا دیکھو حضرات صحابہ اکرام یہ سمجھ یہ جیز جو پیدا کریں بڑی مشکل سے پیدا کریں لہذا بورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آج امت اگر نجات چاہتی ہے دنیا میں آخرت میں جنت کو جانا چاہتی ہے جنت میں اللہ کی نبی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے فہم صحابہ بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سکھایا ان کی ذہنی تربیت فرمائی ان کی عقلوں کو ما شاء اللہ وہی کی روشنی میں پختہ بنایا اگر امت صحابہ کو بنیاد بناتی ہے اور صحابہ کے سوچنے کی طرح سوچتی ہے اور ان کے نقش خدم پر چل کر قرآن سمجھتی ہے حدیث سمجھتی ہے یا امت کامیاب ہو سکتی ہے بڑی لنگبت کی پیچھے مجبہ گیا جو چیز صحیح ہے کیسے بھی انداز سے کہی جائے اس کو آپ سمجھنے اور حضم کرنے کے کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کے دولت سے مالا مال فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو فہم صحابہ کے روشنے میں قرآن کو سمجھنے حدیث کو سمجھنے کی خطہ فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو امت کے نوجوانوں کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو بڑھوں کو ہر ایک کو ہر ایک فتنے سے محفوظ فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين